یہ ہے وقت میڈیا سلام عداب میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور دوستو اگر یہ کہیں کہ بس رمضان بدہ ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا دوستو رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی رات بھی آتی ہے اور جس میں عبادت کی جو بہت فضیلت بیان کی گئی ہے تو دوستو شب قدر کی رات کی کیا فضیلت ہے اور شب قدر ہے کیا اور شب قدر کن کن راتوں میں تلاش کی جاتی ہے اور شب قدر ہم سے چاہتی کیا ہے یہ سبھی سوالات ہیں اور ان سبھی سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان کی دار الحکومت دہلی سے یہ آپ اس کیم پر دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نصیم رحمانی صاحب موجود ہیں جو کنوینرین صلاح معاشرہ کمیٹی دیلی اور انڈیا مسلم پسلا بورٹ کے ساتھ ہی ان کا ایک ادارہ ہے دیلی میں تو آئیے حضرت والا سے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے سارے سوالات ہیں ان کے پاس کیا جوابات ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب کیا کہیں گے حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر کی اہمیت و فضیلت قرآن اور احادیث میں کسرت سے موجود ہیں کہ شب قدر کی عظمت کی وجہ کیا کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی شب قدر کے موقع پر ہوا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم کا نزول اسی شب قدر کے موقع پر ہوا تیسری وجہ یہ ہے قرآن کریم نے کہا لیلت القدر خیر من الف شا تنزل ملائکہ کہ ملائکہ اور روح کا نزول اسی لیلت القدر میں ہوا اس کے اعلام مفسرین نے اور بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں اور شب قدر ہم سے چاہتا کیا ہے شب قدر کیا کہہ رہا ہے شب قدر کیا پکار رہا ہے شب قدر یہ کہتا ہے کہ میں وہ رات ہوں جو ساپا رحمتوں کا میں وہ گھری ہوں جس میں اللہ کے عظیم فرشتے پوری رحمتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور گھر گھر گلی گلی قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں یہ پکار رہے ہیں مانگنے والوں جو کچھ چاہو مانگ لو اللہ کی رحمت پکار رہی ہے جب بندہ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگتا ہے گرگراتا ہے روتا ہے رحمت جوش میں آتی ہے اور رحمتِ الہی یہ کہتی ہے بندہ بول کیا مانگتا ہے تو بھامیب لینے کا اور اللہ سے مانگنے کا وہ دریتا چاہیے یقیناً یہ بڑی باعظمت والی رات ہے ان راتوں ان راتوں میں یعنی تاک کی راتوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے رونا چاہیے گرگرانا چاہیے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے جو سات ماؤں کی محبت کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ کی محبت کو ایک طرف اللہ کی محبت کا پلوہ بھاری ہو جائے گا اور سات ماؤں کی محبت کا پلوہ اوپر پٹھ جائے گا اللہ اتنی محبت کرتا ہے میرے دوستو تو یہ تاک کی رات کون کون سی رات ہے تاک کی رات سب سے پہلے اکیسویں رمضان کی رات تیسویں پچیسویں سبتائیسویں اور انتیسویں رات یہ تاک کی رات کہلاتی ہے ہمیں چاہیے اس لوگ ڈاؤن کے درمیان یقین ہے آپ مسجد نہیں جا سکتے تو ان لمحوں میں اس وقت اپنے گھر کو مسجد بنائیے اپنے گھر کو عبارت کھانا بنائیے اور رات کی تاریخی میں تنہائی میں خلوت ہو یا جلوت ہر حال میں اللہ کو پکاریے یہی لیلت القدر ہم سے پکارتا ہے ہم سے کہتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاک کی رات ہے جاگنا ہے تو جاگنے کا مطلب جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافی کا کافی پارٹی ہو چاہ پارٹی ہو بیریانی پارٹی ہو کھانے کی پارٹی ہو کاتے اور ہسی مزاگ کی پارٹی ہو لفاظیوں کی پارٹی ہو اس کے لئے شب قدر نہیں ہے شب قدر تو اللہ کے لئے ہے ہم اللہ کے لئے کام کریں اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کریں یقیناً اس سے ہمارا رب ضرور راضی ہوگا اور اتنی اچھی عبادت ہوگی یقیناً جو ہم اللہ سے مانیں گے تو یہ کرونا وائرس کا عذاب بھی ڈل جائے گا انشاءاللہ الرحمن موسیقی